آپ نے کہا سی سی کسی کے پاور پر بیٹھے ہوگا نہیں نہیں دیکھیں نا نیشنل کانفرنس میں ایک ڈسپیٹ نہیں ہے نیشنل کانفرنس میں سی سی کو پہلے جب سی سی بنہا اس وقت سی سی کے پر ڈسپیٹ نہیں ہوا اور پھر خیر مقدم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں ل اے ایچ ڈی سی کرگل کے ہل کاؤنسل کا الیکشن نزدیک ہے اور الیکشن سے پہلے پہلے بہارتیہ جنردہ پارٹی نے اپنا سٹیڈ ایگزیکیٹیف میٹنگ کرگل میں رکھا ہے اور اس میٹنگ میں بہارتیہ جنردہ پارٹی کے سبی سینر لیڈرز شرکت کر رہے ہیں جس میں ممبر پارلیمنٹ لداخ لداخ اٹنا مسیل دیولپمنٹ کاؤنسل لے کے چیئرمن ایڈوکیٹ ایشی گیلسن حاجی انہید علی فارمہ جیک چیئرمن جین کے لجسلیٹیف کاؤنسلورس کے علاوہ جتنے بھی بہارتیہ جنردہ پارٹی کے سینر لیڈرز ہیں وہ آج کے اس سٹیڈ ایگزیکیٹیف میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں دوسرے جانب بہارتیہ جنردہ پارٹی کولے کے افاؤنگ کا بازار بھی گرم ہے کہ ممبر پارلیمنٹ لداخ اور حاجی انہید علی کے بیچ میں تسلس کی بھی خبریں دیکھنے کو مل رہے تھے اور ذرا کے حوال سے خبر ملی ہے کہ کل شام لگ بک رات کو تین گھنٹے کے لیے کلوز ڈور میٹنگ بھی ہوا ہے اور اس کلوز ڈور میٹنگ میں اپنے گریوینسز ایشیوز جو ہیں حکام بالا تک بہارتیہ جنردہ پارٹی کے جو ہیں اشوک کول ان کے سامنے رکھا ہے اور آج بڑا بیان یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ لداخ اور جتنے بھی بہارتیہ جنردہ پارٹی کے سینر لیڈرز ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ آنے والے وقت میں لداخ اور نماز ہل دیولپمنٹ کاؤنسل کرگل کا جو الیکشن ہے وہ حاجی انہیت علی جو کہ بہارتیہ جنردہ پارٹی کے سینر لیڈر ہیں ان کے قیادت میں لڑا جائے گا آخر افواہوں کا جو بازار گرم ہیں ٹسلز کو لے کے اور انجرنل ایشیوز کو لے کے اس حوالے سے بہارتیہ جنردہ پارٹی کے جو جو لیڈرز ممبر پارلیمنٹ اور حاجی انہیت علی خود کیا کہتے ہیں انہیں کہ زبانے آپ تک پہنچانے خوش کریں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گے دیکھئے بہارتیہ جنردہ پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس میں ہر اوپینین کو جاگہ ملتا ہے تو الگ الگ اوپینین ہے یہ ڈسپیوٹ میں اس کو نہیں کہوں گا اگر یادی آپ کو ڈسپیوٹ دیکھنا ہے تو آپ نیشنل کانفرنس میں جان کے دیکھئے وہاں چار ٹیم میں لڑے ہو رہا ہے کانگریس پارٹی کارگل میں دیکھئے تین ٹیم میں لڑے ہیں لڑاک کانگریس میں لے ورسز کانگریس کارگل کا جگڑا ہے تو وہ حقیقت میں ڈسپیوٹ ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کارگل میں یہاں پہ جتنے ہمارے کارکون ہیں چاہے وہ دو آزار جتنے میں بھی یہاں پارٹی میں شامل ہوئے ہو ابھی تک سبی لوگ مل کے کام ہو رہا ہے ہاں اتنا ضرور تھا حجی صاحب کے کچھ سہت ٹھیک نہیں رہنے کے کارن سے حجی صاحب کا یہاں ایکٹیف جو پارٹی سپیشن ابھی تک نہیں ہو پایا اللہ تعالیٰ کا لاغ لاغ شکریہ ہے آج حجی صاحب بلکل صحت ٹھیک ٹھیک ہو کے فٹ ہو کے کارگل میں تشریف لائے آج حجی صاحب کے سربرائی میں یہاں کارگل میں جو پارٹی کا میٹنگ چل رہا ہے تو سبی لوگ من کے ہم نے سٹیج سے بھی اعلان کیا سبی کرکون بھی اسی بات سے راضی رکھتے ہیں کہ حجی صاحب کے لیڈرشیپ میں ہم کارگل کے چناف بارتیہ جنتہ پارٹی جتنے کا پورا کوشیس کریں گے اور موڈی جی نے جتنا کام گاؤں گاؤں میں گریب کے لیے کیا وہ سب لوگوں کو بتانے کے ہم کوشیس کریں گے سر جس طرح حجی صاحب کے آمنے بات کی حجی صاحب سیریس میں بیمار تھے کی پارٹی سے ناراض تھے نہیں آپ حجی صاحب سے خود پوچھ لیں حجی صاحب بیٹھے ہیں سامنے بیمار تو میں ہوں حجی صاحب بیٹھے ہیں حجی صاحب کے گریون سے سامنے دیکھنے کو حجی صاحب بیٹھے ہیں حجی صاحب سامنے بیٹھے ہیں آپ جو ڈسپیٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ڈسپیٹ نہیں ہوتا ہے پارٹی میں یہ اپنا گر کا پریوار والی بات ہوتا ہے ہم نے کبھی کسی کو یا کئی پریس ریلیز یا کئی پریس کانفرنس میں یا کسی میڈیا کے تروں یا کسی اور کو کہ ہم کوئی ڈسپیٹ کے بات ہم نے کبھی نہیں کہا ہے ہاں البتہ گر میں مہ باپ کی بیز میں ہے میں کیا کیا آپ کو پthersنی تو کوئی ہمارا ڈسپیٹ نہیں ہے ہمارا ڈسپیٹ نہیں تھا ہمارا ایک ڈسپیٹ نہیں تھا ہمارا ڈسپیٹ نہیں تھا اپنے کرگل کے یا ورکر کے حق کے لئے ہم نے لڑنے کی کوشش کیا تھا اس میں کچھ غلط فیمیاں ہو گئے تھے وہ غلط فیمیاں سب دور ہو گئے ہیں اس وقت ہمارا سب کچھ کمڈیڈ ہو چکا ہے ہمارا سب کچھ جو ایشو تھا وہ سب ہمارا پورا ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کل پر سنتا آپ کو اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں کو انفرمیشن مل جائے کیا کیا آپ کے ایشوز تھے تھوڑا آپ بتا سکتے ہیں ہمارا مسئلہ تھا ہم بول رہے ہیں وہ مسئلہ ہمارے پبلک ہمارے ورکرس کی بیج میں تھے ورکرس کی حق میں تھے تو اس حق کے لئے ہم لڑ رہے تھے کارگل کی ورکرس کی پلی سر سی سی کس کے پاور پر بیٹھے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا نیشنل کانفرنس میں اندیس پنی نیشنل کانفرنس میں سی سی کو پہلے جب سی سی بنا اس وقت سی سی پر دسپیوٹ نہیں ہوا آپ لوگ میڈے والوں کو پہلے ہی پتا تھا جب سی سی بنایا تو سی 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 سب کیم رازے سے بنا ہے اس میں دسپیٹ ہو گیا ہوتا ہے پانٹی میں وہ بڑا ایشو نہیں ہے اس کو ایشو نہیں ماننا جاتا ہی کانگرز میں بڑے بڑے ایشو ہے لہے اس کو ایشو نہیں مانتا ہے یہ گرہ لو مصلا بانتا ہے یہ انٹرنل مصلا ہے اس کو پابلک میں لانے کی ضرورت نہیں ہمارے ورکر کے بیو کرتے ہیں مصلاح تو ورکر میں ختم کر دیا ہم لوگوں نے اس کو میڈیا میں لانے کے کوئی ضرورت نہیں ہم نے آپ کو سفائی دے دیا اس وقت جب میں آیا ناراضگی نہیں تھا ہم نے اپنا ایک گریونس دے دیا ہمارے جو ڈیمانڈ سے ہمارے جو ورکر کے جو ڈیمانڈ سے وہ فلفل ہوگا تو ہم اگر بھی انشاءاللہ ہم اسے بھی اچھا کام کرے گا بول کے ہم نے یہ چیز رکھے دے ہم نے یہ نہیں بولا تھا کہ بھئے اس سے کی طرح سے کہ آپ یہ چیز کرے گا تو رہے گا تو نہیں رہے گا ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم بی جی پی میں جوائن کیا ہے اور کر کے رہیں گے اور آئندہ بھی رہنا ہے ہم نے بی جی پی جوائن کیا ہے چھوڑنے کے لئے جوائن نہیں کیا ہے ہم نے لوگوں کے کام کرنے کے لئے کارکرٹوں کے کام کے لئے ہم نے جوائنی کیا ہے سر جب آپ نے بی جی پی جوائن کیا تھا لوگوں کا ایک اعتماد تھا انہیت تھا کہ بھارتے جنتہ پاٹی آپ کو ایک اہم پوسٹ دلا دیں ہم کرسی کے لئے بی جی پی میں نہیں جائے گا دوسروں کی طرح سیدھی بات ہے ہم نے کبھی کسی کام کرسی کے لئے کبھی نہ ہم پڈی پی میں جاتے وقت بھی ہم نے کرسی کے لئے نہیں کیا تھا اور آج تک میں نے پرسنالی کی کہیں کہیں جگہ پر میں نے کبھی کرسی کے لئے ہم نے بات نہیں کیا اور نہ میرے پی جی پی کے ساتھ کوئی کرسی کے لئے اگریمنٹ ہے سر کیا آپ کاؤنسل کے الیکشن لڈ رہے ہیں دیکھیں گے ابھی ہمارا دو مہینہ ہے ابھی سے آپ کو ہم تھوڑی کھول دیں دیکھیں بھائی ابھی شروعات ہے ابھی مجھے گاؤں جانا ہے گاؤں گاؤں میں جا کے ابھی اپنے ماں بہنوں سے بھی ملنا ہے ہم کو پہلے سی میں نے پہلے شروعات میں کہا ہے تھوڑا بھی بہت گھے بھی ہمیں گاؤں کے بیج میں تو گاؤں میں جا کے بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے سنگٹان کے ساتھ بیٹھ کے ملسلہ مشورہ کر کے ہم آگے کیا کرنا سر امپی صاحب آپ سے ہی سوال ہوگا الیکشن کی بات ہوئی آپ نے کہا کہ حجی نیاد علی کی سربراہی میں ہی الیکشن ہوگا تو کیا یہی سمجھے کہ عوام کی حجی نیاد علی صاحب ہی چیئرمنٹ کے نیڈیڈ ہوں گے سی سی نہیں وہ الیکشن الیکشن بتائے گا الیکشن کے ریزال بتائے گا اور بہت دور ہے ابھی وہاں تک جانے کے لئے لیکن آج کلیر یہ ہوا ہے اعلان کیا ہے حجی صاحب ہمارے کارگل کے بارتی جنتہ پارٹی کا سب سے ٹوپ موس لینئر لیڈر ہے اور رہے گا اور حجی صاحب کے گائیڈنز میں حجی صاحب کے دیکھ بال میں حجی صاحب کے لیڈرشیپ میں ہم اس چوناؤں میں جا رہا ہے اور پارٹی کے اور سے سی سی کے پوسٹ کے لئے ودہ دار کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں گائیڈنز کا ملک ہے ہمارے نترے میں سب بیٹھ کے کام کر رہے ہیں لڈاک بی جی پی میں حجی صاحب کا کیا سٹیک ہے آپ نے بتا دیا نا آپ اتنے بڑے الیکشن حجی صاحب لیٹ کر رہا ہے تو سمجھ دینا چاہیے حجی صاحب کا کیا لڈاک بی جی پی میں سٹیک ہے تو ایم پی صاحب آپ کو کتنا امید ہے کہ آپ نے بولا کہ ڈولرمنٹ کم بہت ہوا ہے یوٹی بندے کے بعد اور بی جی پی نے زوجلہ ٹنڈر تو آپ کو آنے والے لڈی جی میں کرگیل کے عوام پر پورا بھروسہ ہے وشوا سے ہمیں نا امید نہیں کریں گے موڈی جی کے کام کو نا امید نہیں کریں گے کرگیل کی وکاس کو نا امید نہیں کریں گے جتنا ترکی موڈی جی آنے کے بعد یہاں ہوا چاہے وہ آپ سی ایر ایف جو ہے پہلے کا سکیم تھا لیکن موڈی جی آنے کے بعد لڈاک میں آنا شروع ہوا پردان منتری گرم سڑک یوچنا میں پچاس سڑک سکیم نیا آئے ہے پورا نا ہمارا چل رہا ہے کمپلیٹ ہوا ہے موبائل ٹاور ہاں جہاں بھی آپ گنے جہل جیون میشن سے لے کے راشان سے لے کے دوائی سے لے کے جن اوشدی سے لے کے گورڈن کارٹ سے لے کے ڈی بی ٹی سے لے کے کوئی ایسا جگہ ہی نہیں چھوڑا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی اور سنٹر گورنمنٹ نے اور یوٹی بننے کے بعد لڈاک جو ہے سیدھا سنٹر گورنمنٹ رول کرتے ہیں اس کے بیچ اگر ہمارا کاؤنسل بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ہاتھ میں کرگیل کے عوام دیتے ہیں تو جتنا ترکی یہاں پہ رک رک کے چلتے ہیں وہ سپیڈ بڑھ کے چلیں گے یہ میں ایشور کرنا چاہتا ہوں زانسکار کے لوگ آپ سے ناراض ہیں ناراض نہیں ہے ناراض نہیں ہے زانسکار والوں نے ڈیسٹک مانگا ہے ہم نے پانچ سال میں دینے کا وعدہ کیا ہے ابھی پانچ سال ہونے میں ہمارا ٹائم ہے لیکن زانسکار کا وکاز دیکھ کے زانسکار کے لوگ بہت خوش ہے کاؤنسل الیکشن میں آپ کو ریزلٹ مل جائے گا ڈیسٹک ہم نے بولا تھا پانچ سال کے وعدہ کیا ہے پانچ سال میں ہم ڈیلیویر کرنے کا پورا پریاتن کریں گے دو مہینے دیکھئے بھئی ڈیسٹک جو ہے کاؤنسل الیکشن کا وعدہ نہیں تھا پارلیمنٹری الیکشن کا وعدہ تھا پارلیمنٹری الیکشن آنے میں اور ایک سال ہے پھلال ہم ڈیسٹک کاؤنسل الیکشن میں جا رہا ہے پھلال ہم کام گین کے وہ آپ کو سمائے بتائے گا سمائے بتائے گا چلی سے زوجلہ ٹرنل پر بات ہو رہی تھے پورے خطے لدہ کے عوام کافی مشکور ہے بہت خوش ہے زوجلہ ٹرنل کو لے کے اس میں ایک کوئشن یہ ہوگا سر کی کیونکہ زوجلہ ٹرنل جو صرف کرگل کے لیے نہیں ہوگا سر سٹریٹیجی کے لیے بھی پورے لدہ کے عوام کے لیے ہے اور اس سے زیادہ دیش کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے تو ائرپورٹ کو لے کے آپ لوگ اس میں ناکام رہے کیا امید رکھے ائرپورٹ اشک ضرورت ہے کرگل کے عوام کو دیکھئے ائرپورٹ کو لے کے ناکام نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے اس پہ بہت سارے ٹیکنیکلٹیز ہیں میں نے خود اپنے مانچ سے کہا ائرپورٹ آثوریٹیو انڈیا کے اور سے پورا ڈی جی سی اے کے سبھی کنسان آثوریٹیز سے ٹیم لے کے ہم نے یہاں پہ وزیٹ کریا وہ وزیٹ سارا کر کے ریپورٹ سمیٹ دیلی میں ہو چکے ہیں اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے اس پہ کام چلنا ہے ہمارا پورا کوشی سے ہمارے سرکار رہتے ہوئے میں خود ایمپی رہتے ہوئے حاجی صاحب یہاں پہ رہتے ہوئے ہم سب ہمارا کوشی سے کہ کرگل میں سیویل جہاز جل سے جل اترے اس کو ناکمیاب نہیں مننا چاہئے اور آنے والے دینوں میں کرگل الیکشن سے پہلے یا بعد میں یہاں سے بہت بڑا ڈیلیگیشن بھی لے کے جائے گا اور ہم اس کو اور بھی طاقت لگائیں گے جتنا ہو ساکے ہم کوشیز کریں گے کہ جہاز جل سے جل چلے اب زمین کا مسئلہ جب یہاں رہتے ہیں میں نے شروع میں بولا جب کرگل سے ہم نے ٹیم لے کے آئے ٹیم یہاں بھیجا تو کاؤنسل کو بھی تھوڑا ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا کاؤنسل گار کے باہر نہیں نکلے تو یہ تو کاؤنسل کو آپ کا سال پوچھنا چاہیے میں نے بتا دیا کاؤنسل کا جو ٹیم آیا وہ میں نے پتا کیا لے ائرپورٹ سے جو وہاں پہ جو چھوٹے جو کرمچری ہے ان کو لایا یہاں پہ نہ ان کو ڈی جی سی اے کا اپوروال تھا نہ ائرپورٹ آثوریٹی کا اپوروال تھا نہ منسٹری آف سیویل ایویشن کا اپوروال تھا وہ تو ایسے پبلک کو بے وکوب بنانے کے لئے میں ریکارڈ میں میڈیا میں بتا رہا ہوں آپ کو جو لے میں ہمارے جو ائرپورٹ آثوریٹی کے جو کام کر رہے ہیں ڈیریکٹر سے نیچے وہ لوگ یہاں پہ آکے میٹنگ کر کے پریش ڈیلیز دے رہے ہیں یہ تو عوام کو بے وکوب بننے کے بعد ہے آپ کے سرکار بھی تو نہیں کر پا رہے ہیں سرکار ابھی ختم نہیں ہوا ہے پانچ سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے ابھی پانچ سال ہونے میں اور ایک سال ہے ایک سال پورا بچا ہے ہمارے لئے ایک سال بہت ہے دیکھنے کو ملا ہے کونگریز نے تو یہاں ٹیلیون ٹاور کو بھی ایشوارنس دیا کونگریز نے تو بہت کچھ ایشوارنس دیا میں نے ائرپورٹ کے بارے میں جنہاں بول ائرپورٹ کے ایشو میں نے ابھی وستار سے بتایا لاداک کا پہلا بھارتی جنتہ پارٹی کا واحد ایم پی ہوں کارگل کے ائرپورٹ کے بارے میں پرلیمنٹ میں ہم نے چلا کے بولا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتے ہیں پرلیمنٹ میں جب سٹریس لگتا ہے پرلیمنٹری ریکارڈ میں آتا ہے اس سے پہلے بھی نمائندے تھے اس سے پہلے بھی نمائندے تھے دیکھئے حقوق میرا نہیں ہے حقوق عوام کا ہے حقوق میرا نہیں ہے حقوق عوام کا ہے میں احسان نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے بولا کر کے میں احسان نہیں کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ریکارڈ میں لارا ہوں کہنے کا ملب ہے اس سے پہلے کیا لاداک میں ایم پی نہیں تھا کارگل سے کوئی چون کے نہیں گیا ہمارا پورا کوشی سے 99 پرسن ہمارے اور سے ہو جانا چاہیے بس آخری سوال ہوگا چلتے چلتے ایکس کیڑی کے آپ مومنٹ کو کس طرح دیکھتے ہو اس ایم پی لاداق ان کی فور پوائنٹ مومرینڈم کو آپ کا کبنا سپورٹ رہے گا دیکھئے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ فور پوائنٹ ایجنڈا الگ سے کیوں چلا رہا ہے سیدھی بات یہ ہے پردان منتری موڈی جنہیں بارتیہ جنتہ پارٹی نے لاداق کو یوٹی دیا یوٹی کے ساتھ بجٹ دیا لاداق کے لوگ بہت خوش ہیں سیفگارٹ کا مسئلہ ہے وہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں کونسٹیٹویشنل سیفگارٹ کے مسئلہ زمین کو لے کے انپلائیمنٹ کو لے کے یہاں کے جو روزگار کو لے کے انوارمنٹ کو لے کے لینڈ کو لے کے وہ سب کا ایشو ہے وہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں پارلیمنٹ میں ایک دو دفعہ بول چکے اس بات کو پھر علاق سے سیاسی دکان چلانا ہے دیکھئے جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے سیگ شیڈول میں آپ کو اوٹرونماز ڈسٹرک کاؤنسل کا حق دیتا ہے وہ تو ہمارے پاس ڈڈیڈی ہے سیگ شیڈول میں یہی اوٹرونماز ڈسٹرک کاؤنسل کے پاس پرائیمری سکول تک رہے گا ابھی ہمارے پاس ڈگری کالیج تک ہے سیگ شیڈول میں یہی کاؤنسل کے پاس میڈیکل جو ڈسپنسری سنٹر رہے گا گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی ہمارے پاس ڈسٹرک ہسپیٹال چلانے کا پاور رکھتے ہیں تو سیگ شیڈول میں ایسے بہت سارے خمیہ ہے جو اس کاؤنسل کو اور کمزور کرے گا اس کا اکتیار جو ہے اور کمزور کرے گا اس لئے ہم سیگ شیڈول کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کاؤنسل کو اور بھی سٹرونگ ہو ابھی جدنا سٹرونگ ہے اس سے اور سٹرونگ ہے آپ تو سیگ شیڈول بتا کے یہ بتا رہے کہ کاؤنسل کو اور کمزور کرے سیگ شیڈول کو ٹھیک سے پڑھے نا سیگ شیڈول کی مثال ٹھیک سے دیکھے نا ابھی سننے کو ملا سر یونین گورنمنٹ کی جانب سے کاؤنسل کو ایمپاور کر رہے ہیں یہاں سے بوڑی کو لے رہے ہیں یہ سارا ہوم منسٹری خود دیکھ رہا ہے آج کا میٹنگ بارتیہ جنتہ پارٹی کا ہے ٹوپک ادھر ادھر سارا چھڑیں گے مدہ آج کا یہ ہے کارگیل میں بارتیہ جنتہ پارٹی اوفیشل منڈیٹ پہ لڑیں گے حجی صاحب ہمارا نیتہ ہوگا حجی صاحب کے سربرہے میں کارگیل میں بارتیہ جنتہ پارٹی کاؤنسل الیکشن میں بہت اچھا پرفومنس دے کے آئیں گے یہ آج کا مدہ ہے بہت بہت دنیوی تینکیو کانسل الیکشن سے پہلے کے لئے حجی صاحب تینکیو